السلام علیکم میوورز میں ہوں میسیس فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہوم پلیس کوکنگ تو آج بنے گی زبردست ریسیپی آج ہم بنائیں گے آلو اور کیمے کی ٹکیاں کباب بنائیں گے ہم آج زبردست تو ہم نے لیا ہے یہاں پہ 200 گرام ہمارے پاس کیمہ ہے آپ بیپ لے لیں مطل لے لیں چکن لے لیں میں نے یہاں پر مطل لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ایک بڑا جو ہم نے پیاز لیا ہے اور ہری میرچ ہے ہمارے پاس اور ہرا دھنیا ہے تو ہم جو ہے اس کو اپنی کیمے والی مشین میں سے جو ہے ہم دو بار اس میں سے نکال لیں اس کو تو پھر ہم اپنا ٹکیوں کا پروسیجر کو جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے تو ویورز دیکھیں آپ کے ہم نے اپنا کیمہ جو ہے دو بار مسالے کے ساتھ نکال لی ہے مطلب پیاز اور ہرا دھنیا اور ہری میرچ کے ساتھ دو بار نکال لی ہے اب اری کر لی ہے اچھی طرح سے تو اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے گرم مسالہ آدھا چمچ سفید میرچ کسی ہوئی آدھا چمچ کٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ آدھا چمچ آدھا چمچ ہی ہم اس کے دنمک کو ایٹ کریں گے اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم لال میرچ اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم دھنیا پاؤڈر اور جو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لیں گے اور ایک چمچ لسن ادھر کا پیسٹ اس کو جو ہے ڈال کا ہم اپنا جو ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو ہم نے اس کیمے کی بنانی ہے تو کواب ہم نے اپنے بنا لیے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری پروسیجر کی طرف ہم نے جو ہے اب یہاں پر لینے ہیں ہم نے آلو تو آلو ہم نے لیے تھے تین آلو لیے تھے ہم نے اس کو جو ہے ہم نے وائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی میرچ کا پاوڈر بلیک پیپر اور آدھا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ پیپر اور ہم اچھی طرح سے کریں گے مکس تو اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے ہم اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسیپی آپ کو مل سکے تو ہم نے جو ہے اپنا مٹیریل کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لیا اور اب ہم اس کے جو ہے کباب بنائیں گے کباب کی صورت دیں گے اس کو تو اس طرح سے جو ہے تمام جو ہے ہمارا جو یہ مٹیریل ہے ہم اس کے جو ہے ٹکیاں بنا لیں گے تو ہمارے دونوں کو باغ جو ہے وہ ریڈی ہیں تو انڈا لیا ہے ہم نے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھیک کرنا ہے اس کے اندر نموک مرچ کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کو سمپل رکھنا ہے تو انڈے کو ہم نے جو ہے پھینٹ لیا ہے یہاں سے ہم نے اپنا ایک جو ہے کیمے والا کباب لینا ہے اور ایک لینا ہی ہے ہم نے اپنی یہ ٹکی آلو کی ان دونوں کباب کو ہم نے جو ہے کمبائن کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ان کو اس طرح سے آپ نے جوٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے انڈے کے اندر تو یہاں پھینٹ میں ہم نے جو ہے گھی کو گرم کر لیا ہے اور ہم اس میں اپنی جو ہے اس کباب کو ڈالیں گے اسی طرح سے ہم نے جو ہے اپنے سب ہی ٹکیوں کو جو ہے ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور ہم نے فرائے کر لینا ہے اس کو ہم نے میڈیم جو آنچ ہے ہم نے فرائے کر لینا ہے ہم نے سلو ہیٹ پر ہم نے پکانا ہے کیمے والی سائٹ کو ہم نے نیچے رکھنا ہے تاکہ ہمالا کیمہ بھی گل جائے تو اس کو ہم نے پانچ سے چھے منٹ جو ہے لو فلیم پر بنانا ہے فرائے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جو ہے نا سائٹ کو چینج کریں گے تو پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو جو ہے لو فلیم پر پپنے گئے اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں اس کی سائٹ کو چینج آلو کیونکہ ہمارے بوائل ہیں ریڈی ہیں تو اب اس میں اتنا ٹائم نہیں جگے گا جیسے ہی ہماری ٹکیاں نیچے سے بھی گولڈن ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ ہماری جو ہے اباؤ جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم اس کو جو ہے نکال رہے ہیں تو جی ریڈی ہے ہماری زبردست ریسیپی جو آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ آج کی ہماری ڈش اور خوش رہیں آباد رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیچے پی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا اور ہمارا اللہ نگے بان اللہ حافظ